موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اثر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ نگران وزیر آزم نے ملک میں اقلیتوں کا تحفظ اور ہر قیمت پر قانون کی عملداری کا قیام یقینی بنانے کا پختہ عظم ظاہر کیا ہے نگران وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان پوری عالمی برادری کے ساتھ خوشکوار تعلقات کا خاہا ہے نگران وزیر داخلہ نے دہشتگردی کے چیلنج سے نمٹنے اور ریاست اور اس کے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کا عظم ظاہر کیا ہے سندھ رینجرز نے کاراچی میں کل ادم تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو انتہائی مطلوب ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور گھروں پر چھاپوں کی مضمت کی ہے جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب ان خبروں کی تفصیل نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر نے ملک میں اقلیتوں کا تحفظ ہر قیمت پر قانون کی عملداری کا قیام یقینی بنانے کا پختہ عظم ظاہر کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں نگران وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس کے دوران گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم نے جڑا مالا سانحے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کئی رنگوں نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا ملک ہے اور کسی بھی شدید رویے کو جس کا مظاہرہ جڑا مالا میں کیا گیا برداشت نہیں کیا جائے گا اور آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم مذہب یا سکلرزم کی آڑ میں ہونے والی کسی بھی قسم کی دہشتگردی اور ہٹ دھرمی کی سخت حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور کسی کو بھی ملک میں انتشار اور بدمنی پھیلانے نہیں دی جائے گی نگران حکومت کی قلیدی ترجیحات کو جاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ منقسم صورتحال میں ہم سیاست اور قانون میں تفریق کرنے کی کوشش کریں گے اور ملک کی جانب سے کیے گئے قومی اور بین الاقوامی وعدوں کے تسلسل کے لیے ٹھوس بنیاد رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ تسلسل کی اس روح پر عمل کرتے ہوئے ہم تمام ریاستی داروں کی مدد سے مختلف ترقیاتی اقدامات بالخصوص خصوصی سرمایہ کاری سہولیات کاؤنسل پر کام جاری رکھیں گے جس کا مقصد ملک قدرتی وسائل کے مکمل صلاحیت کو عملی جامع پہنانا ہے نو مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انوارالحق کاکڑ نے ریاستی املاق قومی یادگاروں اور جنگی ہیروز کی یادگاروں پر حملوں کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ انصاف ہوگا اور ان حملوں میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا تنازع کشمیر پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کشمیر اہم مسئلہ ہے جس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہماری روح میں بسا ہے اور کشمیر ہمارے لیے لازم ہے نگران وزیر خارجہ جلیز اباس چلانی نے کہا ہے کہ پاکستان چین امریکہ یورپی یونین ترکیہ اور عرب ممالک سمیت پوری عالمی برادری کے ساتھ خوشکوار تعلقات کا خانہ ہے ریڈیو پاکستان کے نمائندے غزنفر عزیز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم ان ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کو بھی مستحکم کرنا چاہتے ہیں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ انہیں مئی دوہزار تیرہ میں چینی وزیراعظم کے پاکستان کے دورے کے دوران سی پیک پر دستخط کرنے پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک ملک اقتصادی ترقی کا اہم اور بڑا منصوبہ ہے اور ہم نے گزشتہ دس سال کے دوران سی پیک کے تحت بہت سے ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے ہیں جلیل اباس جلانی نے کہا کہ سی پیک کا اگلا مرحلہ بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہوگا اور چینی مہارت استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے آئی ٹی زرات ریلوی اور دیگر شعبوں میں سی پیک کے تحت مکمل کیے جانے والے منصوبوں پر کام کی رفتار میں تیزی ہماری اولین ترجیح ہے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں علاقائی اور دوسرے اہم بڑے ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات میں بہتری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی معاشی پالیسی کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ چین اور یورپی یونین جو پاکستان کے بڑے تجارتی شراکتدار ہیں کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی آج راولپنڈی میں سابق رکن قومی اسیمبلی تاہرہ اورنگزیب کے گھر گئے اور سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے ملاقات کی مریم اورنگزیب نے نگران وزیر اطلاعات کا عدہ سنبھالنے پر انہیں مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا نگران وزیر اطلاعات نے سولہ ماہ کے دوران وزارت اطلاعات بہترین انداز میں چلانے پر مریم اورنگزیب کی تعریف کی انہوں نے سابق وزیر اطلاعات کے ساتھ ملکی مجموعی صورتحال اور وزارت اطلاعات و نشریات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ پیمرہ ترمیمی بل مجریہ دوہزار تئیس نے سابق وزیر کے جمہوری جذبے اور مشاورتی صلاحیتوں کو ثابت کیا انہوں نے کہا کہ وہ مریم اورنگزیب کی طرف سے کیے گئے کام کے میار کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے دہشتگردی کے چیلنجز سے نمٹنے اور ریاست اور اس کے شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کا عظم ظاہر کیا ہے انہوں نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ ہم مذہبی اور نسلی شناک سے قطع نظر تمام شہریوں کی زندگیوں حقوق اور املاق کے تحفظ کے لیے حکمت عملی فضا کریں گے نگران وزیر تعلیم مدد علی نے کہا ہے کہ ملک شعبہ تعلیم میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور نگران حکومت مختصر عرصے کے دوران بہترین کارکردگی سے کام کرنے کی کوشش کرے گی انہوں نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ تعلیم کی ترقی کے لیے ہم کچھ پروگرام شروع کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مسائل حل کیے جائیں گے اور تعلیمی اداروں میں امن اور ہم اہنگی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے طلبہ یونینز کو شامل کیا جائے گا احمد عرفان اسلم نے نگران وزیر قانون اور انصاف کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں وزارت کے اہدے داروں اور عملے سے تعرف میں وزیر قانون نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ مل کر ملک کے لیے کام کریں گے احمد عرفان اسلم قانونی شعبے میں وسیع تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سندھ کے نگران وزیرالہ جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر کو آج کراچی میں وزیرالہ ہاؤس آمد پر سلامی دی گئی پولیس کے ایک چاکو چوبندستے نے انہیں سلامی دی چیف سیکرٹری سندھ نے اس موقع پر عملے کے افسران کا نگران وزیرالہ سے تعرف کر آیا سندھ ریجرز نے کل ادم تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو انتہائی مطلوب ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے رینجرز کے ترجمان کے مطابق کراچی کے علاقے گٹاپ میں خفیہ اطلاعات پر مپنی مشترکہ کارروائی کے دوران ملزمان فرمان اللہ عرف احتشام اور دعود عرف عامر صاحب کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ ملزمان کراچی اور باجوڑ میں دہشتگردی کے واقعات میں ملوث تھے ان کے قبضے سے دستی بم ہتھیار اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور گھروں پر چاپوں کی مضمت کی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں ایک اجلاس میں مقبوضہ علاقے میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ظاہر کی اور کہا کہ بھارتی فوج کی پرتشدد کارروائیوں سے کشمیروں کی بقا کو خطرہ لاحق ہے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی شہریوں کو ووٹنگ کا حق دے کر علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے پنجاب کے ہنگامی امدادی دارے کے ترجمان نے درہی سطلوچ میں پانی کی سطح مسلسل اضافے کے باعث زلہ قصور کے علاقے گنڈا سنگھ والا میں درمیانے درجے کے سلاب کا انتباہ جاری کیا ہے انہوں نے بتایا کہ گنڈا سنگھ والا سے پانی کا ڈیڑھ لاک کیوسک کاریلہ گزر رہا ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹے میں بڑے درجے کا سلاب متوقع ہے موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم شمال مشرقی پنجاب پالائی خیبر پختونخواہ گلگت پلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ لاہور سینٹیس کراچھ اکتیس کوئٹا بتیس گلگت تینٹیس مزفرہ بات پینتیس مری بائیس سری نگر انتیس جمہو پینتیس اور لاہ بائیس ڈگری سینٹی گریڈ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے